اکشوانی پوپل سے پستو تھا او مریہ زلے کی چٹھی آلیک سانتوش گپتہ وچن سور پرشانت سنگر پردیش کے او مریہ زلے میں بھی مانسون نے دس تک دے دی ہے زلے میں رک رک کر بارش ہونے لگی ہے جس کے پھل سروپ لوگوں کو گرمی اور امس سے رہت ملنے لگی ہے زلے میں اب تک 160.30 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے جو کی پچھلے سال کے تلنامے 104.20 ملی میٹر ادھک ہے بارش کے ہونے سے زلے کے کسانوں نے کھیتی پرارمب کر دی ہے وے مکہ اور دھان کی بونی کے لیے جوتائی گوڑائی کے کائرے کے ساتھ ساتھ بونی کا کائرے بھی کرنے لگے ہیں ادھر کرشی کلیان وے بھاگ زلے کے کسانوں کے لیے گڑوطہ پونڈ بیجوں کا پریابت بھندارن کرنے کے ساتھ ساتھ بازار میں کسانوں کو بیج صحیح در پر ملیں ساتھ ایک کالا بازاری نہ ہو اس پر بھی پوری طرح سے جھٹ گیا ہے اس کے علاوہ کرشی آدانوں کے نمونہ پرکشن کرانے تتھا پرتشتھانوں کے نریکشن اور نگرانی کرنے کے لیے دل بھی کٹھت کر دی گئے ہیں اپسنچالہ کرشی کھیلا ونڈہریہ نے بتایا ہے کہ زلے میں کسانوں کو اتم گنووطہ والے بیج پردائے کرنے کی درشتی سے سبھی ضروری اوپائے کیے جا رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسی بھی وکرتہ دوارہ لائسنس پرات کیے بینا آویدھان ایک روپ سے کرشی آدانوں کا بندارن ویترن کالا بازاری ایم آر پی در سے ادھک در پر وکرے کیا جانا وکرے در کا بورڈ نہ لگائے جانا اور ریکارڈ سندھارن تتھا کرشکوں کو راسیت پردان نہ کرنے آدھی کا بھی نرکشن کیا جائے گا اپسنچالہ کرشی کھیلا ونڈہریہ نے یہ بھی بتایا کہ زلے میں 38 سوسائٹی میں دھان آئی آر 64 بیج کا 881.50 کنٹل کا بندارن ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پالی گھنگوٹی چہری اور مالچوں میں 2727 کنٹل بیجوں کا بندارن کیا گیا ہے عمریہ زلے کے سواست بھاگ نے ورشہ جنیت روگوں سے بچاؤ ہیتو میدانی عملے کو دواؤں کے ساتھ گراموں میں تینات رہنے کے نردیش دیئے ہیں عمریہ زلے میں کورونا مہماری سے بچاؤ کے لیے انلاک کے بعد ناکرکوں کو ماسک لگانے اور دوری بنا کر رکھنے کی سمجھائش دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی بازاروں میں ماسک نہیں لگا کر آنے والوں پر چالانی کاروہی بھی کی جا رہی ہے عمریہ میں راجہ سویبھاگ اور ناکرپالے کا دورہ چالانی کاروہی کرتے ہوئے جہاں سولہ سو روپے وصولنے کا کاروہی کیا گیا وہیں چندیا میں تحصیل دار اور پولیس سویبھاگ دورہ سینکت کاروہی کرتے ہوئے گیارہ سو روپے جرمانے کے طور پر وصولے گئے اس کے ساتھ ہی پرشہ حسن نرنتر یہ سمجھانے کا پریاز بھی کر رہا ہے کہ کورونا سے بچنا ہے تو ماسک لگائیں اور ویکسینیشن بھی کروائیں عمریہ ظلے میں ویکسینیشن کا کاروہی بھی پرگتی پر ہے ویدھائک شیبنارینڈ سنگھ، کلیکٹر سنجیف شروازتہ، پولیس صدق شک وکاس کمار شہوال اور انیک سماج سے بھی سنستان دورہ نرنتر شہری اور گرامینڈ شیطروں میں لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے پریارت کیا جا رہا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ وہوں پر دھیان نہ دیں اگر سرکشت رہنا ہے تو ویکسین کو لگوانا ضروری ہے عمریہ ظلے میں تیس مائی سے پندھرہ جون تک نگر سیوہ آبیان سنچالت کیا گیا اس دوران نگر پالی کا شہتران ترکت سبھی وارڈوں میں صفائی آبیان، ودت ویوستہ اور پیجہ لاپورتی کے ویوستت کرنے کے ساتھ ہی کیٹنا شک دواؤں کا چھڑکاؤ اور وارڈ واسیوں کی سمسیاؤں کو موقع پر ہی سن کر ان کا نرکرن کیا گیا اس آبیان کا سنچالن عمریہ پالی، نوراج آباد، چندیا اور مانپر نگر پالے کا شہتروں میں سبلتہ پوروک ہوا عمریہ ظلے میں بھی ویشو رکتدان دیوست منائے گیا اس دن زلہ اسپطال سبھاگار میں ایک آئیجن کیا گیا جس میں جہاں رکتدان کرنے والوں کو سممان کیا گیا وہیں رکتدان کے مہتوے کے ویشو میں وقتان دورہ ویچار بھی پرگٹ کیا گیا اس دن ساماجک سنگٹھان دورہ بھی رکتدان کیا گیا عمریہ ظلے میں پچھلے دنوں راشتری بال شرم نشید دیوست منائے گئے اس کے ساتھ ہی ایک سبتہ تک بال شرم نشیدہ بیان کے انترگتہ ظلے کی دکانوں کا شرم بیباگ دورہ نرکشن کیا گیا کام کرنے والے شمکوں کو شاسن دورہ بنائی گئی یوجنہوں کی جانکاری بھی دی گئی عمریہ ظلے میں سولہ جون سے پندھرہ اگستہ تک مشلی مارنے پکڑنے اور اس کے پاربھین تتھا بیچنے پر کلیکٹر نے روک لگا دی ہے مت سے پرجنن کال کی آودی ہونے کے کارن اس پر روک لگانے کے ساتھ ہی آدیش کا اولنگن کرنے والے کو کاراواس اور پانچ ہزار روپے کا ارتدن دیے جانے کا بھی آدیش دیا گیا ہے عمریہ ظلے میں بارش کی موسم میں دست ڈائریا اور مالیریا کے سنکمان کو روکنے کے ساتھ ساتھ گرامین شیطروں میں ویعاپک جنہ بھیان سنچالت کرنے کے لیے کلیکٹر سنجی شروعاستوں نے آدیش جاری کیے ہیں عمریہ ظلے کے کارکیلی جنپد انترگت گرام جرہ میں ویر شروع مانی مہارانہ پرطاف کی جانتی من آئی گئی اس ورش کارکیلی کا آئی جن کوویڈ گائیڈ لائن کے انترگت سادھاراں روپ سے کیا گیا کارکیلی کے دوران اوپستت ساماجک جنہ دوران مہارانہ پرطاف کی مورتی پر جہاں مالیارپن کیا گیا وہیں ورکشہ روپن کا بھی آئی جن کیا گیا اس افسر پر ویدھائک شیب ناراند سنگھ نے مہارانہ پرطاف کی جیون پر پرکاش ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان کی ویرتہ کا اسمران کرتے ہوئے کورونا جیسی مہماری سے جنگ لڑ کر جیتنا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لئے ویکسینیشن بھی ضروری ہے اس کے ساتھ ہی عمر یزیلے کی چٹھی سماتھ ہوئی